مرے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم میکمہ کی جانب سے اپنے فنکار کو جانے ایک پہل شروع کی گئی تھی کشمیل میں دستکاری کو فروغ نینے اور مقام کارگروں کے فن کی نمائش کے لیے شروع کی گئی تھی اس اقدام کا وادی بھر میں بہت کارگروں نے خیر مقدم کیا آج سری نگر کے گورنمنٹ آرٹس ایمپورڈیم میں معروف آرٹس ڈاکٹر جہانگیر اسلم نے خوبصورت پینٹنگز اور رنگوں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا پروے سجاد جوائن ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم کشمیل کا کہنا ہے کہ وادی میں اس طرح کی نمائش دستکاروں کے منفرد اور مخصوص فن اور دستکاری کی نمائش کر کے عالمی توجہ حاصل کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے فرسٹ آف ایٹس کائن جہاں ہم تک ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ہم آرٹیزنز کو کافی زیادہ انکریش کرتے ہیں ان کی ورک مینشپ کو ہائلائٹ کرتے ہیں اکراؤز ای ورلڈ لیکن جو یہ کریٹیو آٹ یہ میرے خیل میں بہت پہلے یہاں ہوئے ہیں لیکن ہم پھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایگزیبیشن آب دا لوکل آرٹسٹ جو ڈاکٹر جہانگیر صاحب یہ تو پیشے سے ایک انکولوجسٹ ہے یہ کمال ہے ان کا کہ اتنی بیوٹیفل پینٹنگز کریٹ کرنا یا ایملگم آف ویریس ریفرنس پوائنٹس بنا کے اتنی خوبصورت پینٹنگز بنانا یہ مطلب بہت ہی ایس کیا بتاؤں میں ایک وہ ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم نے سٹارٹ کیا اور کشمیری لوکل آرٹسٹ آ جائیں نوٹ اونلی پینٹنگز کسی بھی چیز میں ویدر سکلپٹچر ہو آکیٹیکچر ہو یا کسی بھی فیلڈ میں پویٹس پویٹری میں ہو ایسیز میں ہو جس فیلڈ میں بھی یہاں لوکل آرٹسٹ آ جائیں ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں گے جو ہمارا ہینڈی کریفٹس ڈپارٹمنٹ ہے دو تھوڑا ہمارا ڈریکٹ ایسسیشن نہیں ہے لیکن ہمیں خوشی ملے گی کہ ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دیں اور ان کو آگے ہائلائٹ کریں تاکہ ان کا ایگزیبیشن اور بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ جہان تک جہانگیر صاحب کا تعلق ہے میں نے دیکھا ان کا فوکس ہے to paint clouds water mountain landscape and cloudscape جو یہ کہتے ہیں کچھ urban and side کے بھی کچھ انہوں نے poses دیا ہیں shades دیا ہیں اور ان کا color combination ماشاءاللہ ایک ordinary جو ہے انسان کے لئے وہ difficult ہے اس کو perceive کرنا اس کو penetrate کرنا but hats off to جہانگیر صاحب اور جتنی بھی آپ paintings دیکھیں گے آپ 60% جو landscape ہے وہ ہمارے کشمیر temperate region کا ہے لیکن کھالی کشمیر centric ہی نہیں ہے بہت سارے اس میں oceanic influence بھی ہے کچھ دو چار waves بھی انہوں نے بنایا ہیں sunset sunrise mountains oaks pines clouds بہت سارے انہوں نے کیا بہت ہی خوشی ہوئی آپ کے تھو میں لوگوں سے request کرتا ہوں کہ ہم یہ exhibition کل بھی ہے آج بھی ہے اور maybe ہم اس کو ایک دن اور extend کرے تو وہ آ جائے اور آٹ سے بس کے لئے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ یہاں آ جائے ان کے لئے نہیں وہ خود catharsize کر سکتے ہیں آٹ دیکھ کے پینٹنگ دیکھ کے جو خوشی ملتی ہے وہ شاید بہت ساری چیزوں سے نہیں ملتی ہے ہم بہت time waste کر رہے ہیں screen پہ computers پہ so we should give ourselves some time to create something جتنے بھی artists ہیں کچھ بھی creative اس سے screen سے باہر آکے ہم اپنے آپ کو evolve کریں and spend less time on screens and in creative چیزوں پہ دیں and i was میرے دوستوں نے مجھے کہا آپ اپنا exhibit کر لو your artwork you have been doing this so that would be nice it will encourage people being a doctor ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ کو time مل رہا ہے سب کرنے کا تو دوسری بھی encourage ہوں گے ہم بھی کچھ create کریں اگر ہے تو they are too shy to express this is i am very thankful to department of handicrafts جن نے مجھے موقع this platform they gave me to express myself اور یہ art artisan کا initiative جو انہوں نے start کیا ہے اس سے encourage باگ ہی لوگ بھی ہو کے آگے آئیں گے particular theme ہے جو اس بار آپ نے follow کی ہے اپنی paintings میں actually not much the only thing میں نے کیا ہے nature کو in all shades of nature چاہے پانی ہے چاہے لینڈسکیپس ہے چاہے mountains ہے sky ہے جو ہم ignore کرتے ہیں اور constantly mobiles میں دیکھ 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 ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ignore کیا ہے تو ان چیزوں پہ اتنی خوبصورت چیزیں دیکھ کے i want to bring people back to یہ بتائیں کہ nfts کا دور ہے جہاں پر digital paintings کا دور ہے اور وہاں پہ ان organic paintings کو retain اور survive کرنا اور آگے لے کے جانے چیلنج ہے یہاں definitely but this has been surviving survive ابھی کر رہے ہیں ہزار سالوں سے سو سالوں سے تو انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا کیونکہ handmade things are totally different from what we get on computers and laptops